سو ڈیر اسٹوئنٹس فارماسٹوٹیکل کے جگت میں جتنا دواؤں کو کھوجنا ڈوزش فارم کو بنانا مہتپورن ہے اتنا ہی ان کا پریوک کرنا یہ جھانچ کر کے سنشت کرنا کی وہ مانف شریر کے لیے سرکشت ہے یا نہیں اس دنیا کو کلینیکل ٹرائلز کے نام سے جانا جاتا ہے جیسا شب دو ویسا ہی ارتھ ہے ٹرائل مطلب پریوک اور کلینیکل مطلب چکت سا جو بھی کمپنی جو بھی دوائیں بناتی ہیں پورے وشو میں بینہ کلینیکل ٹرائلز کے پریوک کے اور ان کی انومتی کے وہ مارکٹ میں نہیں آ سکتی جو کلینیکل ٹرائل سکسسفل ہوتا ہے وہ دوائیں اس مرچ اس بیماری کے اوپر جیت حاصل کرتی ہیں اور مارکٹ میں آ جاتی ہیں اور جو پریوک فیل ہو جاتے ہیں وہ مارکٹ ٹک نہیں پہنچ پاتے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جو دوائیں دس میں اگر دس دوائیں کھوجی جاتی ہیں تو اس میں سے کیول تین ہی مارکٹ ٹک پہنچ پاتی ہیں کیونکہ پریوک کے دوران کئی بار ایسے کمپیر پرینام سامنے آتے ہیں کہ کمپنی کو اس دوائے کو بند کرنا پڑتا ہے اسے پروڈکشن کے لیے تو اس ویڈیو کے مادے ہم سے جانیں گے کلینیکل ٹرائلز کا ایک وہ پریچہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے شروعات کریں گے کچھ سوالوں سے کیا کیسے کیوں کب اتیادی ہے تو سب سے پہلے کلینیکل ٹرائل کیا ہے کلینیکل ٹرائل ایکچول میں ایک قسم کا پریوگ ہے جیسا کہ ایک پریوک شالہ میں آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ویسا ہی یہ پریوگ ہے بنائی ہوئی دوائوں کا منشیوں کے اوپر پرانیوں کے اوپر سب سے پہلے جانوروں کے اوپر یہ پریوگ کیا جاتا ہے اور وہاں سے سفلتہ حاصل ہونے کے بعد ہی اس میں منشیوں کے اوپر کیا جاتا ہے کلینیکل ٹرائلز میں منشیوں کی جانمال کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے بہت سمسیا ہوتی ہے اسی لیے فائنل اسٹیج پر ہی ہیومن سبجیکٹ کے اوپر کلینیکل ٹرائل کیا جاتا ہے نمبر دو یہ کہ کلینیکل ٹرائل کون کرتا ہے شود کرتاؤں کی ٹیم ڈاکٹرز ویگیانک نرس سماسیوی ڈائیٹیشن یا سواست کرمی پروفیشنل کو انومتی ہوتی ہے یا پھر یہ پوری ٹیم مل کر کے اس کلینیکل ٹرائل کو کرتی ہے کلینیکل ٹرائلز کی پوری یہ ٹیم سب سے پہلے منوشیوں کے ایک سبجیکٹ کے اوپر مطلب ایک سمہوں کے اوپر چھوٹا سمہوں کے اوپر کرتی ہے پھر دھیرے دھیرے اس سمہوں کو بڑا کیا جاتا ہے بڑا مطلب اگر کسی دوا کا پریوک کچھ گروپس اوپ سبجیکٹ یعنی پیشنٹس کے اوپر مریجوں کے اوپر کرنا ہے تو پہلے کم پیشنٹس یعنی کی پچاس یا سو پھر دھیرے دھیرے ہزار اور اینڈ میں پچاس ہزار تک بھی یہ ٹرائل ہوتا ہے اتنا بڑا سمہوں لینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب ہر منوشی کی بڑی کی فیزیولوجی الگ الگ ہوتی ہے اس لئے دوا سبھی پر سبھی اسطحیتی میں اچھی طرح سے کار کر رہی ہے کی نہیں یہ سنشت کرنے کے لیے ایک لارج گروپ پاپولیشن کا لینا ضروری ہے کلینیکل ٹرائل کیوں کیا جاتا ہے کیا آوشکتہ ہے اس کی بڑی سیری سی بات ہے ٹاکسیکولوجیکل اسٹڈیز یعنی کی سائیڈ ایفیکٹس گھاتک پری نام شاری رکھ سمبندی سمسیائیں اتپن ہونا پرابلمز اس ساری وجہ ہیں ان کو دیکھنے کا جانچنے کا پرکھنے کا اور ان کو سنشت کرنا کہ ان سب درشتی کونٹ سے وہ دوا سیف ہے سرکشت ہے بس اسی لئے کلینیکل ٹرائل کیا جاتا ہے ایک اگزامپل کے ذریعے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ڈیزیز ہو جو بھی میڈیکل کنڈیشن ہو اور تب تک بڑی ہوتی ہے جب تک مارکٹ میں اس کی دوا اپ لفظ نہیں ہے جس دن وہ دوا مارکٹ میں آگئی وہ بیماری چھوٹی پڑ جاتی ہے جیسے حالی میں اس کال میں کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین ڈیزیز پینڈیمک اور اتنی خطرنا کیوں بنی ہے کیونکہ اس کی کوئی سٹی ایک سو پردیشت والی علاج کیلئے دوا موجود نہیں ہے جس دن وہ دوا آگئی تو کورونا وائرس بھی کوویڈ نائنٹین بھی ایک چھوٹے سے ملیریا بخار کی طرح بہونا ہو جائے گا اور کلینیکل ٹرائلز میں یہ سنچت کیا جائے گا کہ کوویڈ نائنٹین کے لیے وہ پوری طرح سرکشت ہے یا نہیں آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ بہت سارے ایسے میڈیکل کنڈیشنز میں دوائیں کیلئے ٹرائل چل رہے ہیں لیکن وہ مارکٹ ٹک اس لی نہیں پہنچ پا رہی کیونکہ کلینیکل ٹرائلز کے دوران جو پڑی نام سامنے آ رہے ہیں وہ بہت آشیر جنک ہیں کہ پیشنٹ اس بیماری سے تو نجات پا جا رہا ہے لیکن دوسرے سائیڈ ایفیکٹس جیسے لیور کا خراب ہونا کیڈنی کا خراب ہونا اتیادی کی وجہ سے وہ مارکٹ میں سکسس نہیں ہو پا رہی اگلا سوال سوال کی کلینیکل ٹرائلز کیسے کیے جاتے ہیں بڑا ہی سمپل ہے کلینیکل ٹرائلز کو آپ میں ایک بہت چھوٹے سے ادھارن سے سمجھاتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے جب آپ اپنے مرض کو لے کر اپنی میڈیکل کنڈیشن کو لے کر داکٹر میں پاس جاتے ہیں تو داکٹر آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ نے کیا دوائی لی ہے یا پہلے سے آپ کسی بیماری سے گرسد تو نہیں ہے اتیادی اتیادی ٹھیک اسی طرح سے کلینیکل ٹرائل کچھ چرنوں میں ہوتا ہے پرثم ترتیے ہر چرن میں ایک پرشنہ والی ہوتی ہے جو دوائی کو مریض کو دینے کے بعد اس سے پوچھی جاتی ہے دیسے دوائی کو کھلایا تو مریض سے پوچھا جائے گا کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا ہے تو یہ رہے وربل کوئیشن اور تکنی کی پرشنی یہ ہوتے ہیں جو کی جن کا سوال مریض سے نہیں پوچھا جاتا بلکہ اس کی فارمکولوجی اور فیزیولوجیکل ریسپونس سے لیا جاتا ہے جیسے ادھارن کے طور پہ اگر کوئی نیا بلڈ پریشر کی دوائی مارکٹ میں آنے والی ہے تو مریض کو وہ کھلا کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کا رکت چاپ کس طرح اسدھر ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ ایک پیرامیٹر ہوا جس سے یہ سنشت ہوا کہ ڈرگ سیف ہے اور ہمتیم سوال کی کلینیکل ٹرائل کہاں پر کیے جاتے ہیں کلینیکل ٹرائل جنرلی کینسر سینٹر وشوید دیالے اسپطال کلینک دوا کھانا لوکل کمیونٹی اسپطال ان سب میں کیے جاتے ہیں اور کلینیکل ٹرائلز میں ایک 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 سیپشن اگر ہوگا کہ کسی پرکار کی نئی تقنیق کا پریوگ ہونے جا رہا ہو جس سے کی ڈاکٹر یا پھر پوری ٹیم افگت نہیں ہے اس سیکشن سے جوڑی کچھ اور ایمپورٹن باتیں میں بتانا چاہوں گا کہ آخر کلینیکل ٹرائل میں کون پارٹیسپیٹ کرتا ہے مطلب سبجیکٹ کون ہے سبجیکٹ تیریک روپ سے سوست ہیں لیکن کلینیکل ٹرائل میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں اور مریج وہ کہ وہ اسی مرج سے گرسیت ہے جس کے لئے کلینیکل ٹرائل کیا جا رہا ہے حصہ لینے والے مریج اور سوست منوشیوں کا پوری طرح سے سوت ان کی عنومتی سے ہی لکھت میں لیا جاتا ہے کلینیکل ٹرائل کے پریوک کے دوران اگر کسی پرکار کی بھی سمسیہ انہیں آتی ہے جان مال کا ہانی ہوتی ہے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں اس کے لئے وہ خود ذمہ دار ہوں گے ایسا ہوتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں پیسے کی بہت ضرورت ہے ایسے لوگ ہیں جو آرثی گروپ سے بہت کم زور ہیں وہ کلینیکل ٹرائل میں حصہ لیتے ہیں اور کمپنی ان کے اس پارٹیشپیشن کے بدلے ان کے پریوار کو بہت لمبے سمیت تک کے لئے آرثی مدد کرتی ہے سب کچھ ایک لکھت کاروائی کے تحت ہوتا ہے سو 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 تھا کلینیکل ٹرائل کے اوپر ایک قویق introductory video i hope you have liked the video if so like do like and share so thank you and we will proceed with the next level of clinical trials in the next videos